سپیرا ساپ اور چوہے دونوں کو ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیتا ہے چوہاں اندر جا کر ساپ سے بولتا ہے اگر تم مجھ کو نہیں کھاؤگے تو میں تم کو اس کے جال سے بچا لوں گا ساپ سوچتا ہے چوہے کو تو میں بھار جا کر بھی کھا سکتا ہوں چوہاں ساپ سے بولتا ہے میری ہائٹ کم ہے تو مجھے تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہو کر اس ٹوکری کو کٹنا پڑے گا ساپ چوہے کی ساری بات مان لیتا ہے اور دیرے دیرے سے اس ٹوکری کو کٹ دیتا ہے ٹوکری کٹنے کے بعد چوہاں باہر سے بھاگ جاتا ہے ساپ دیرے دیرے باہر نکلتا ہے اور اس چوہے کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ چوہاں اس کو نہیں ملتا ہے ساپ تائی گھنٹوں تک لگاتا ہے اور اس چوہے کو ڈھونڈتا ہے آخر کار اس کو اس چوہے کا بل ملی جاتا ہے ساپ چوہے کے بل کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی چپڑی چکنی باتوں میں فسانے کی کوسس کرتا ہے جس سے وہ اسے باہر بلا سکے اور بعد میں مار کر کھا سکے اپنی جان بچانے کے لیے چوہا کچھ ایسا کرتا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کے بھی ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اپنے ماتا پیتا سے سچا پیار کرتے ہو تو اس ویڈے کو لائک کر کے سبسکیب والے بٹن کو ضرور دبانا